بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ جمعہ مبارک صبح مبارک آج خبروں کا آغاز پھر وہی ہے کہ پورے ملک میں اس وقت احتجاجی دھرنے مظاہرے جاری ہیں اور آج نماز جمعہ کے بعد مظاہرے بھی اعلان کیے گئے ہیں کراچی سمیت اسلام آباد اور مختلف جگہوں پر اس کے پر حکومت نے بھی اپنی سٹیٹیجی بنائی ہے رات گئے بھی اطلاعات تھیں کہ مظاہرین سے مذاکرات ہو رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے جنگ کی جانب بڑھتے ہیں دوستانمہ جنگ لکھتا ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان ججز کسی سے کم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق نہیں ثبوت نہیں تو سزا کیسے دے دیں صرف مسلمانوں کے نہیں پاکستان کے قاضی ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا ایک دوسرا کیس تھا اس کے اندر ریمارکس دیئے آپ نے اپنے گزشتہ روز والے فیصلے کے حوالے سے کسی سے سنت کی ضرورت نہیں ناموں سے رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے عشق رسول ایمان کا بنیادی جذب ہے اللہ کو نبی کی وساطت سے پہچانا تو انہیں رسالت برداشت نہیں کر سکتے یہ بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے اور دوسرا انہوں نے ایک سرکی ہے کہ جو مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کامیٹی قائم حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا وزیر اطلاعات یہ بات مشرف صاحب نے بھی کہی تھی نواب اکبر بکتی صاحب کے لیے اور اسی کیس میں موصوب مفرور بھی ہیں امت لکھتا ہے جنب کہ مذاکرات ناکام دھرنے جاری حکومت نظر ثانی اپیل خود دائر کرے ملونہ کا نام فوری ای سی ایل میں ڈالا جائے تحریک لبیک قیادت کا مطالبہ اب اس میں کل جو صورتحال رہی اس پر امت نے خبر دیئے کہ دونوں بندر گاؤں پر کام بند ہونے سے بیس عرب روپے کا نقصان دھرنوں سے ہزاروں کنٹینرز فز گئے سیکرو برامدی آرڈر منسوق غیر ملکی کمپونیوں کو فائدہ تاجروں کو بھی دس عرب کا خسارہ حکومت ذمہ دار قرار معاملہ جلد حل کرانے کا مطالبہ اور جناب ایکسپریس نے بلکل وہی جو تقریبین کموبش جنگ کی سرخی ہے ایکسپریس دوزنامہ ایکسرس میں نے بھی یہی دیا ہے کہ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیس نہ بنتا ہو تو صدا کیسے دیں جج کسی سے کم عاشق رسول نہیں چیف جسٹس اور ایک اور خبر ہے کہ جسٹس اتر منولا کو چیف جسٹس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کرنے کی سپارش کر دی گئی وزیر آزم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بیرون ملک جائدات سے متعلق جواب جمع کرا دیا اب وہ ایک سابق وزیر آزم شوکت عزیز تھے سابق وزیر آزم شوکت عزیز مفرور قرار اشتاری قرار دینے کی کاروائی شروع ایک کل قومی سمبلی کے حوالے سے بھی ایکسپریس نے اچھی ایک خبر دیئے پوری کلیکٹیو جو ایک ہوتی ہے مجموعی طور پر وزیر آزم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کہنا تھا بلاول کا معاملہ افعام و تفہیم سے حل کرے ساتھ دفیق نے کہا آہ وزیر آزم کی تقریر میں تشدد نظر آیا مضمت کرتا ہوں یہ سابق حضب اختلاف آہ لیڈر حضب اختلاف خوشش شاہ ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کی مضمت تو نہیں کی یہ کہتے ہیں شفقت محمود پاکستان تیری کے انصاف فورس استعمال نہیں کریں گے اسٹیٹ منسٹر ہم ہم کے شہریار افریدی معاملے کو ہوا دینے کے بجائے مل بیٹھ کر حل سوچیں تاریخ چیما یہ قومی اسمبلی میں تکرائی تھی اور اس میں ایک آسف زرداری صاحب کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا جو دودھ والے کے حوالے سے ان کی بات کی جاری تھی کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں دودھ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے میرے ثابت کرنے ہوں گے اگر میرے ہیں تو میں دفاع کرنا جانتا ہوں اس پر ڈان نے جو صدی اللہ اس پر گورنمنٹ آبس فور ٹاکس ویڈ ٹی ایل پی ٹو اینڈ اسٹینڈ آف یہی جو صدی اللہ چل دی ہے سی جے پی نے جسٹی فائے ججمنٹ ان ایشیا بی بی کیس آج جو موزید میمانے ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا فیصلوں کو جسٹی فائے بھی کرنے کی ضرور پڑتی ہے اور کیوں پڑتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں گے تو ٹریبون لکھتا ہے جناب ہاو کین وی کنویکٹ سم ون ویڈاوٹ پروف سی جے پی یعنی چیف جسٹیس آف پاکستان آئی ایم ایف ٹیم ٹو آرائیب آن نومبر سیونتھ فور بیل آؤٹ ٹاکس یہ آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے ساتھ نومبر کو اور اس میں ایک دنیوز ہے اس نے بھی ایک آج زرداری ٹاکس ملک مین مٹھائی والا اور اس کے بعد دیا جی گورنمنٹ اپوزیشن باڈی ٹو ہول ٹاکس ویڈ پورٹیسٹر اور اس کے بعد پھر وہی جو جیج صاحب کا ہے چیف جسٹیس آف پاکستان آئی بھی جیج فور ایوری پاکستانیز یہ اور اس سے ملتی جلتی خبریں ہیں اس پر ہم آج بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی موزد ہمارے موزد مہمان قانوندار بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں آپ ان پرگرام میں دوسرے پرگراموں میں دیکھتے ہیں کولم بھی لکھتے ہیں آہ ابراہیم آزمی صاحب جی اسلام علیکم آزمی صاحب آہ سر بس یہ آپ کے سامنے سودہ تیال ہوفل ہے مگر یہ کہ تھوڑی سی بہت سارا ڈس اپائنمنٹ والی بھی ہے اس میں آپ کیا کہیں گے جو ماشاءاللہ آپ قانوندان بھی ہیں ساری سودہ تیال سامنے ہیں اس فیصلے میں لوگوں کو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ جن ججوں نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے تین ججوں نے وہ پاکستان کے قابل ترین جج ہیں قابل ترین جج ہیں اور قانون کے شعبے میں ان کا تجربہ کم و بیش چالیس سال کا ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ انتہائی ایک تجربے کار لوگ ہیں پھر دوسری بات یہ کہ جو سیشن کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ایک جج ساب تھے ہائی کورٹ میں دو جج سائبان تھے سپریم کورٹ میں تین جج سائبان تھے تو ان جج سائبان کا کیا ہوگا جنہوں نے غلط فیصلہ دیا ایک آفیسر اگر غلط کام کرتا ہے ایک سیاستدان غلط کام کرتا ہے یا غلط فیصلہ کرتا ہے اس کے اوپر تو غلط فیصلہ کی بات تھی ہر آدمی جو ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پہ گوائیوں کی بنیاد پہ کسی اینگل سے فیصلہ کرتا ہے اور سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ تھوڑا سا آپشن ہوتا ہے تھوڑے لیبرٹی ہوتی ہے کہ ان کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا کسی کے زندگی ختم ہو جائے پورا ملک دعاو پہ لگ جائے اسی لیے تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا کسی کے زندگی دعاو پہ لگ رہی ہے تو وہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ گوائیوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے بعض وقت اگر کسی کے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور ایک گواہ کہتا ہے کہ جی اسے چاکو سے مارا دوسرا کہتا ہے چھوری سے مارا اب چاکو جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے بریک کی جانی پڑتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تاکہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم آزمی ایڈوکیٹ بریک کی جانی پڑتے ہیں واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے جاری کریں گے جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم آزمی ایڈوکیٹ صاحب ایک خبر رہ گی تھی اس پہ بھی ہم تاکہ ہم کنٹینیو رکھیں کہ وزیر آزم عمران خان بھی ایک پانچ اکنی وفت کے ساتھ چائنہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے غربت اور کرپشن ختم کرنے کے لیے چینی تجربات سے سیکھیں گے جی آزمی صاحب پہلے تو وہی جو ایک تین باتیں سبجھنے کی عوام کو پہلی بات تو یہ کہ یہ پاکستان کے اس وقت کے لحاظ سے قابل ترین لوگ ہیں قابل ترین لوگ ہیں تجربہ چالیس سال کا ہے اور یہ ایک جج تھے پہلے سیشن کورٹ میں پھر دو ججز ہوا ہائی کورٹ میں اب جو ہے وہ تین ججز ہیں پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ ان ججز نے پورا مقدمہ سنا ہے اس میں ہوتا یہ ہے اس میں کہ اتنی موٹی فائل ہوتی ہے سارے مقدمات کی اور وہ وکلا ہوتے ہیں اور ججز ہوتے ہیں اور گھنٹوں اس پہ ایک ایک لفظ پڑا جاتا ہے جو پورے مقدمے کی کارروائی ہے جو ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے اس کا ترجمہ گواہوں کے بیانات پولیس کے بیانات پھر سیشن کورٹ میں تیس چالیس گواہوں نے جو بیانات دیا ہوں گے وہ پھر اس کے بعد سیشن کورٹ کا فیصلہ پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ تو یہ جو ججز ہیں اور وکلا یہ گھنٹوں ایک ایک لفظ پڑا جاتا ہے اس میں ابراہم عظم صاحب مازد کے آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں کہ جب آفشور کمپنی معاملہ آتا ہے کوئی سیاسی کیس آتا ہے تو ڈی ٹو ڈی فیر کے ساتھ ہوتا ہے اتنا اہم مسئلہ کہ جس سے پورا ملک پورا عالم اسلام جڑا ہوا ہے اس میں سے اسٹیپ وائز یعنی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں بھی تو ایک احتیاط اور حکمت سے کام لیا جانا چاہیے تھا اس میں ایسا ہے کہ قانون تو قانون ہوتا ہے اب ان دو ججز نے پہلے جا آپ نے سیشن میں سوال پوچھا تھا کہ پھر دو ججز نے جو فیصلہ کیا سیشن کوٹ نے اور ہائی کوٹ نے تو انہوں نے اپنے انگل سے کچھ دیکھا ہوگا اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب سیشن کوٹ اور ہائی کوٹ فیصلہ کرتی ہے تو ان کو یہ ایک آپشن ہوتا ہے ایک لیبرٹی ہوتی ہے کہ اس کے بعد معاملہ سپریم کوٹ میں جانا ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہے سپریم کوٹ کو مزید یہ بات سوشنی پڑتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو کب اس کم دنیا کی کوئی عدالت اب اس کی تصریح نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ صدر کے پاس رحم کی اپیل آ جائے اور وہ اس سے معاف کر دیں اور چھوڑ دیں تو سپریم کوٹ کو بڑی احتیاس سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور جب کسی کے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے اس معاملے میں تھا جو قتل کے معاملات ہوتے ہیں ڈکیٹی کے معاملات ہوتے ہیں حرابہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں گواہیوں میں تضادات نہیں ہونے چاہیے اب جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس عدالت نے جو جسٹس ساقیب نصار صاحب نے اس کا فیصلہ لکھا اور جسٹس آصف سید خوصہ نے بھی اس کی حوالے سے اپنا نوٹ لکھا ہے تو انہوں نے گواہوں کے تضادات کو بیان کیا ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی گواہ کہتا ہے کہ چاکو ہے اور دوسرا کہتا ہے چوری ہے تو اس پر تضاد ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ جی چھ بجے واقع ہوا دوسرا کہتا ہے آٹھ بجے تو واقع ہوا ایک ڈاکٹر ایک جوڑا جو تھا وہ کھانا کھا کے نکلا چھ بجے صبح اور آہ بارہ بجے اس کا قتل ہو گیا بارہ بجے اس کا قتل ہو گیا تو پوچھا گیا کہ جناب یہ ان کے میدے سے جو خوراک نکلی ہے وہ کیسی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پری ڈائیجسٹ ہے پری ڈائیجسٹ کا کیا مطلب انہوں نے پوری طرح حضم نہیں ہوئی اس کا کیا مطلب ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کھانا تین گھنٹے پہلے کھایا گیا تھا اب چھ بجے وہ گھر سے نکلے ناشتہ کر کے بارہ بجے قتل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تضاد آ گیا وہ تین گھنٹے کہہ رہے ہیں ان کو کھانا کھائے ہوئے چھ گھنٹے ہو چکے تو پروسیکشن کیا ثابت کرتا کہ انہوں نے نو دس بجے بھی کچھ کھایا تھا پھر تو ٹھیک تھا تو ایسے معاملات میں سزا دی جاتی ہے جن معاملات میں گوائیاں شک و شبہ سے بالتر ہو اور تیسی بات ہے کہ جیسے کہ آج چیف جسٹر صاحب نے آپ نے بتایا کہ کسی مقدمے میں کہا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اب اس کے جو رسول ہے اس کا پیمانہ ہم کسی صورت میں ناپ نہیں سکتے جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے گستاخی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خداف انہوں نے اس شاتی میں رسول کو جو قتل کیا وہ بلکل عام لوگ تھے جیسے کہ غازی علمدین شہید تھے وہ بلکل ایک عام سے کوچوان تھے اور علامہ ایک وحیل نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا وہ ترخانوں کا بیٹا تھا وہ کوئی بہت بڑے عالم اور بہت قابل لوگ نہیں تھے اس کے علاوہ بھی جس طالبی علم نے جرمنی میں کوئی جو خاکیہ بنا رہا تھا اور اس پر مونیبو رحمان صاحب نے کہا مفتی مونیبو رحمان جنہیں مفتی آزم پاکستان بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کل یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ جی یورپین کنٹریز جو ہے وہاں پر یہ فیصلہ آتا ہے کہ جناب کسی کو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر کس توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا بھی یہاں پر جو ہوا تو تھوڑا سا حکمت سے کام لیا جاتا دیکھیں میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں سکتا اللہ اس کو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں اور نہ توہین قرآن ہو سکتی ہے یہ ایک عقیدے کی بات ہے لیکن جب اس قسم کی باتیں ہو تو حکمت تو کی جا سکتی تھی نا اور حکمت کے بغیر فیصلہ میں تو ہمیشہ میرے تو یہ ہے آپ تو قانوندان ہیں کہ وہ پھر مزیدار نہیں ہوتا اس میں دیکھیں اب جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان ججز نے اپنے انگل سے فیصلہ کیا ہم نے کہا کہ نیچلی عدالتوں کو لیبرٹی ہوتی ہے کہ ان کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ ہے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو سپریم کورٹ اس کی اصلاح کر دے گی درست کر دے گی لیکن سپریم کورٹ کے بعد پھر کوئی آپشن نہیں ہوتا اور ان ججز نے یہی کہا ہے کہ اس مقدمے کے اندر جو گوائیاں ہیں جو گواہ ہیں ان میں تضادات ہے ایف آئی آر جو ہے وہ چھے دن بعد درج ہوئی ہے اب اگر چھے گھنٹے بعد بھی درج ہو تب بھی اس میں شک و شبے کی بنیاد پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں کرتی جنہوں گزار دیتی ہے تو پھر عدالت یہ کہے کہ جناب چونکہ ایف آئی آر ہی تنی دیر میں درج ہوئی ہے پھر اس کی کہا یہ اب ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے پروسیکوشن کو کہ ہمیں پولیس کی وجہ سے ڈیلے ہوا یا وہ درخواست عام سی بھی دے سکتے ہیں اس کو وہ بہر لگا کے پولیس دے سکتی اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اس عمر کے درجے میں ہیں یہ تین جیس صاحبان کہ ان کی عمر تقریباً تریسٹھ چونسٹھ اور پیسٹھ سال کے درمیان ہوگی اب اگر انسانی زندگی دیکھی جائے تو پیسٹھ سال کے بعد ہماری عدالتوں کو ریٹائر ہو جانا ہے اور اس کے بعد آدمی کے بعد بہا مشکل دس بارہ سال ہوتے ستر بہتتر پیچھتر سال کے بعد آدمی کی صحت وہ نہیں ہوتی وہ معاملات وہ نہیں ہوتے پیچھتر اسی سال کی عمر میں تو آدمی سمجھتا ہے کہ اب اگر مجھے اس دنیا میں دس یا پندرہ سال جینا ہے اور اس کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تب بھی وہ سوچتا ہے کہ مجھے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ججز جو ہیں ان کے عشق جو ہے اس کا درجہ کام میں تو انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے اب دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ اب اگر توہین نہیں ہوئی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے یہ رعوف کلاسرہ صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ توہین نہیں ہوئی میں تو کہہ رہا ہوں میں ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی توہین رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا توہین قرآن بھی نہیں کر سکتا اللہ ہی اس کا حصہ سے بہت سائی چیزیں ہماری طب سے آ جاتی ہیں لیکن دیکھیں عزبی صاحب فیصلوں پر چونکہ بات ہو سکتی ہے اس لئے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں حکمت بھی تلید ویسے شاید خاکان اباسی آتے ہیں چیمبر میں ملاقات کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ چیمبر میں ملاقات کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں اگر اس میں بھی ایک رائی آ رہی ہے یہ بھی چل دی ہے سوشل میڈیا پر کہ اگر ایک رائی یہ تھی تمام مقاطب فکر کے علماء اکرام سے اگر الیدہ الیدہ ملاقات کی جاتے ہیں انہیں تمام حقائق بتائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے جو دوسرے ہیں جو آسیہ بی بی کا معاملہ ہے اس طرح سے بھی بلائے جاتے ہیں کہ ایسے سے معاملہ جو ریالیٹی تھی اس کو بتا کے پھر آگے جاتے ہیں شاید اس طرح کا محب نہیں بنتا اس طرح کے معاملات نہیں بنتے ہیں اب یہ مقاطبہ سہتار سال سے چل رہا ہے اب اصولی طور پر تو عیسائی جو جو ان کے علماء ہیں یا ان کے جو پادری ہیں جو پاپ ہیں وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مسلمان علماء سے تب تو یہ آپس پہو سکتا تھا آٹھ نو سال گزر گئے عدالت کا اپنا ایک پروسس تھا ہائی کوٹ نے سزا دی تھی سیشن کوٹ نے سزا دی تھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کائل کوٹری میں ہوں گی جو فانسی گھائٹ ہوتا ہے عزبی صاحب اگر مراد علی شاہ کو چیمبر میں بلائے جا سکتا ہے اور بہت سارے نان لیے جا سکتے ہیں ان سے چیمبر میں ملاقات ہو سکتی ہے کہ معاملہ ایک افاہ متعفیم تھے آپ کو یاد ہے کہ امنیسٹی انٹرنیشنل کی عمران خان صاحب نے کنٹینر پر کڑے ہوگے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی پیسے لے کر آیا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا لوگ بہت کم پیسے لائے لیکن چونکہ ایک ملاقات ہو گئی تھی شاہد خاکان عباسی صاحب نے باہر آ کے بتایا انہوں نے کہا جی ہم نے امنیسٹی سکیم ہے اس کے حوالے سے کانپیڈنس میں لیا ہے ان کو کہ لوگ پیسے لانا چاہتے ہیں اب موجود حکومت نے اسی امنیسٹی سکیم کو کنٹینیو رکھا ہے اور دو دوست پہلے میں نے پڑھا کہ جناب امنیسٹی سکیم کے اندر جو پیسے لائے ان کے خلاف کاروائے روگ دی گئی ہے تو ہر جگہ حکمت تو ہو سکتی تھی حالانکہ عیسائی ہمارے بھائی ہیں ہندو ہمارے بھائی ہیں ہم تو سندھ میں رہتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی کسی قسم کے سیکٹ ہے اور نہ اس قسم کے ریلیجن کے حساب سے کوئی بات ہوتی ہے اس میں دیکھیں عدالت کو حکمتی پہلی دیکھنے ہوتی عدالت کو تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں عدالت کا کام ہے قانون کے مطابق انصاف کرنا چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے اب حکمت کا تقاضی اگر اس کو سمجھا جائے تو انہوں نے جب کہا ہے کہ گواہیاں نہیں ہوئی گواہیوں میں تضاد ہے تو یہ آپ اس کو حکمت ہے یہ سمجھ رہے کیا یہ حکمت نہیں ہے اس کے بعد رییکشن دیکھیں نا اب رییکشن ہے تو اب یہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے جانب سمجھنا چاہیے یا سمجھا بھی دینا چاہیے سمجھا بھی رہے ہیں چیپ جسٹس نے جو دوسرے مقدمہ میں کہا ہے سارے اقبارات نے ہیڈنگ دیئے تو وہ سمجھانے کی کوشش ہے چودی فواد کہتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا جسے اکبر بختی کو مشرف نے کہا تھا کہ کہاں سے مان دیئے گئے یہ بھی تو ایک اموشنل کرنے ہالی بات ہے ایک بریک کی جانبی بڑھتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم سیاست کے اوپر کیونکہ اس پر ایک گفتگوئی ہم سیاست کے اوپر بھی گفتگوئی کریں گے اور چائنہ کے دورے کے حوالے سے بھی چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی جانب جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابراہیم آزمی ایڈوکیٹ اب ہم بار بار جو بریک میں بات ہوتی ہے بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یعنی بحث بھی کرتے ہیں اور وہ اونیر جائے تو پھر اور لگ بتا جائے ساری صورتحال آزمی صاحب یہ بات کریں اگر ہم کے ہمارے وزیر آدم عمران خان صاحب چائنہ پہنچ گئے اور وہ پانچ اکنی وفد ہے اس پر ان کا کہنا ہے عمران خان صاحب کے غربت اور کرپشن ختم کرنے کے لیے چینی تجربات سے سیکھیں گے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب انہوں نے کہا جو کرپشن کے حوالے سے جو وہاں پر لا ہے پالیسی ہیں اس کو ایک موڈل کے طور پر بھی پاکستان ملا جائے گا کیونکہ عمران خان صاحب کا ہر تقریب میں یہ کہنا ہوتا ہے کرپشن ایک بڑی انتہاں کو پہنچی ہوئی ہے اور شاید اس کے لیے لیجسلیشن بھی کوئی کرنے جا رہے ہیں یہی دو معاملات ہیں جس کو وزیر آزم جو ہیں وہ بڑا رومانٹسائز کر رہے ہیں چائنہ کو ایک تو یہ کہ انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دیا اور ان کو غریب طبقے سے میڈل کلاس بنا دیا میڈل کلاس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے پاس ٹی وی ہوگا فریج ہوگا سکوٹر ہوگی اور غریب آدمی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ان کی پرچیزی پاور بڑھا دی چائنہ نے اور چائنہ نے بھی کرپشن کو ختم کیا ہے جیسے عمران کہہ رہے ہیں کہ چار سو لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا کئی لوگوں کو فانسی کے سزا دی اور وہ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ گولیاں جو ہوتی ہیں جو مارا جاتا ہے لوگوں کو کرپٹ لوگوں کو وہ بھی ان کے خاندان اور ان کے گھر ان کی پروپٹی سے لی جاتی ہے تو چونکہ چائنہ کے اندر جمہوریت نہیں ہے چائنہ میں تو چائنہ نے کرپشن ختم کر دی لیکن پاکستان میں نام آتا ہے کہ جی فلا چائنی کمپنی نے یہ آنڈرینڈ ڈیلنگ کی یہ کیک بیک دیئے یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے آنڈ تو ٹھیک ہے ملتان کے حوالے سے انہوں نے دو لوگوں کو پکڑایا ملتان موٹرگی میں اور یہاں بھی شہبہ شریف کا نام آ رہا ہے یہاں بھی شہبہ شریف کا نام آ رہا ہے اب وہ ایک وقدمے میں آلیڈی گرفتار ہے آشیانہ میں صاف پانی میں ان کو گرفتار کر لیا ہے پیچھے وہ عابد باکسر ہے صاف پانی کی انویسٹیکیشن چل رہی تھی بلایا اس کے لئے پکڑا آشیانہ میں چلے وہ تو الگ بات ہے وہ تو پرانی بات ہو گئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آشیانہ میں گرفتار ہیں صاف پانی میں گرفتاری ڈال دیئے اوپر سے عابد باکسر ہے یہ جو تحرور قادری کے جو چودہ لوگوں گمارے ہیں یعنی جو لوگوں کو قتل کریں عظمی صاحب اس کی گوائی کو ایسے مان لیا جائے جیسے جی زرداری صاحب کے خلاف جی ازیر بلوچ بولے گا تو بہت بولے بھئی ازیر بلوچ کے لئے سارے لوگ بات کرتے رہے عابد باکسر کی کیا کریکٹر ہے اس کی وجہ سے تو کوئی اور گوائی نہیں ملنے کیا آپ پر کرپشن کے الزام نہ ہو اور آپ نے لوگوں کو نہ مروایا ہو اسلام علیکم اسلام علیکم میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں لفظ گلتی جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو صحیح سمجھ رہتے ہیں لیکن وہ صحیح ہوتا نہیں ہے اب جو کورٹ کا فیصلہ یہ کسی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے ڈسکرس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ میں یورپ میں ہزاروں جگہ لاکھوں مسلمان رہتے ہیں اگر وہاں کے کورٹ کے فیصلوں کو لوگ اپوس کرنا شروع کر دیں مسلمانوں کے اقلاب تو مسلمانوں کا کیا بنے گا نمبر ایک دوسری چیز میں ہی چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں توہین رسالت کب ظاہر ہے ہر مسلمان کو بینٹا محبت مجھے آپ کو سب کو ہے ہم چاہتے ہیں کہ توہین رسالت کوئی کرنے کی جرت نہ کرے تو ہر مسلمان انڈیویجل تو اب اپنا کیریکٹر اچھا کرے کسی بھی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ توہین رسالت کرے گا جی جی بہت شکریہ جی اللہ مہین اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کر اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر پہلے اگر آپ اپنا جو پیکر خاکی ہے وہ اگر آپ طاقت پر ہوں گے جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی آسیہ کو چھڑا کر لے گے ہماری آفیہ ابھی تک قید ہے اس لیے کہ آپ کمزور ہو یہ جرم زعیفی کی سزا ہے کہ آپ نے پچھلے دو سو دھائی سو سال میں کوئی اجاد نہیں کی ساری اجادات آپ ان سے لے رہے ہو حضور صاحب وہی بات ہے نا کہ علامہ اقبال کو بڑے بڑے علماء کو میں نے دکھا کوٹ کرتے ہیں یہ وہی علامہ اقبال ہیں کہ جن کے اوپر قادیانی ہونے کے بھی فتوے اسی طرح جاری کیے گئے ان کو ملحد بھی کہ اور جناب یہ تو پتہ نہیں دوسری طب ہے اس پہ ایک کالر لے اسلام علیکم اسلام علیکم فران بھائی کیسے ہیں یہاں یہاں بات کروں ہمارے رکیل صاحب پوی سلاموں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ایکنی سنسیٹیو ایشو ہے اور اس پہ ذرا جو پھرنڈے دل سے سوچنا چاہیے میرا یہ سوال ہے فران بھائی اور آپ سے وقیلنی سے بھی کہ دیکھیں بات صحیح ہے کہ انہوں نے آج ججمنٹ یا سپریم کو ججمنٹ چلے ایک سیپٹ کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جلس صاحب نے کہا جنہوں نے یہ دیفیشن دیا ہے وہ آشکہ رسول ہیں تو جو جنہوں نے پچھلے ججوں نے دیا تھا یہ دیفیشن اتنا آسان نہیں تھا انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے دیا ہوگا نا یا انہوں نے ایمیڈنس کے بغیر کیسے دی دیا اتنے ہائی پروفائل کیس کا تو وہ ان کے بارے میں پھر کہ ہم کیا رائی کائم کریں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ جو خادم حسین رزیز صاحب کھڑے میں ذرا غور کیجئے گا والیہ نشانے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں چلے بہت شکریہ وہ تو اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ جی دوسرے ججز نے کیا بات کی اگر آپ اسی کو کنٹینیو کرپشن بھی ہو وزیر آزم کا جو وزیٹ ہے تھا کہ ہم اس پہ بھی ایک بات کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے دو چیزیں ہیں جس پہ وزیر آزم جو وہ چائنا کو بڑا ہم کہہ رہے تھے کہ رومانٹسائز کر رہے ہیں اور ان کے لیے وہ آئیڈیل صورتحال ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ستر کروڑوں کو غربت سے نکالا اور دوسرا جو ہے وہ کرپشن پہ جو ہے وہ کوئی ٹولرنس نہیں ہے تو عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تیسری دنیا ہے ہی تیسری دنیا اس لیے یہاں غربت اسی لیے کہ یہاں کرپشن ہے ایسے سے مالی کہیں جا کچھ بھی نہیں ہے سوزر لینڈ میں کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ملائشیا اور کوریا میں سوزر لینڈ میں کرپشن پوری دنیا کی کرپشن کا پیسہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوزر لینڈ اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ترقی اس لیے کی کہ ان کا سسٹم اچھا ہے گورننٹس کا یہ یورپ اور امریکہ ہم سے زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں زیادہ ایماندار نہیں ہیں انہوں نے سسٹم ایسا بنا دیا کہ وہاں کوئی چوری کا تصور نہیں کرتا اب جیسے آپ کے ہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو ایک صاحب نے دوسرے کی پاکٹ سے بٹوا نکال دیا اور جب ان کو لگا کہ سامنے کیمرہ لگا ہوئے تو انہوں نے وہ پھیک دیا بٹوا اور ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا پرز گر گیا ہے اور خود کیمرے کی سامنے آکھیں معافی مانگ رہے ہیں کس وجہ سے وہ آدمی ایماندار نہیں ہیں وہ آدمی بیمان تھا لیکن چونکہ سسٹم ایسا تھا کیمرہ ایسا تھا اس کو لگا کہ میں پکڑا جاؤں گے میری بدنامی ہوگی لہٰذا وہ سستے میں چھوٹ گیا تو ان کے ہاں سسٹم ایسا ہے سسٹم کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا اوپر کا طبقہ کم اس کم کرپٹ نہ ہو اگر اس کو کرپشن کرنی ہے تو سسٹم ایسا ہو کہ وہ پکڑے جائیں اب آپ کے ہاں دیکھیں کہ عاصف زرداری اور جو نواز شریف نے جو کیا ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ایسا کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا قائد اعظم علیاء قطری خان کو تو چھوڑ دیں آپ کے ایہایہ خان اسکندر مرزدہ آپ کے چودری محمد علی سارے لوگ اماندار تھے ساری جیل میں رکھا جاتا ہے عاصف زرداری کو عدالتوں میں پروو نہیں کیا جاتا نواز شریف کا کیس آتا ہے اکامے میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اکاؤنٹوبلیٹی کوٹ کہتی ہے کہ نیپ ثابت نہیں کر سکی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوا دیکھیں دونوں ملے ہوئے تھے پچھلے پچھسٹی سالوں میں ان دونوں نے حکومت کیا دونوں ملے ہوئے تھے این اینا رو کیا این اینا رو واپس ہو گیا تھا افتخار چوتی سال کے لئے میں واپس ہو گیا تھا دونوں نے آپس میں نہیں کیا دیکھیں پہلے سب سے پہلے این اینا رو کیا سن دو ہزار میں نواز شریف نے وہ بھی مشرف نے کیا دو ہزار ساتھ والا بھی مشرف نے کیا اس میں دونوں سیاست انکام نے سامنے آگئے اس کو چاہیے تھا جو نعرہ لگا کر آیا تھا پرویز مشرف صاحب نعرہ سے کرتا کام دیکھیں پرویز مشرف کو ہم نے ووٹ نہیں دیا وہ جبر سے بندوق کی بنیاد پہ آیا ریفرینڈم میں عمران خان ساتھ کے لئے تھے اگرہ میں جیت گیا یہ جو ہم لوگوں نے جو کیا ہے ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہم نے ان کو دس سالوں میں ووٹ دیئے پرویز مشرف کو عمران خان نے ووٹ دیئے آپ کی غربت کی وجہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی نواز شریف اور عاصف زرداری کے ساتھ ہیں انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہیں انہیں اپنے اگر ان کو پتا ہے آپ کہہ رہا ہوں آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہیں اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہیں ایک مفاقی وزیر اپنے قریبی عزیز کو ریلوے کے کلبز الارٹ کر رہے ہیں اتنے چھوٹے ایکسیوز کیئر کر رہے ہیں اتنے چھوٹے دونوں کربت حکمران خاندانوں کو دفاع کے لیے آپ دیکھیں کون لوگ آتے ہیں پتہ ہے ٹی وی پینکی پارٹی کے لوگ سعید غنی جیسے لوگ میڈل کلاس کے سنویں آپ میڈل کلاس کے شریف لوگ جو خود ایمان دار ہیں ان کی پارٹی کے لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں سعید غنی دیکھ لیں وہاں پیپر نواز شریف کو دیکھ لیں امران خان صاحب حوالہ دیتے ہیں انیس سو ستر میں اتنا گرزہ تھا دو آزان آٹھ میں اتنا وہ زیاؤلک کو بھی بھول جاتے ہیں غلام اساہ کان کو بھی بھول جاتے ہیں وہ جناب پرویز مشرف کو بھی بھول جاتے ہیں ہم نہیں لائے ہم ان کو ووٹ دے کر امیر المومنین ہم نے مدھایا دیکھیں ہم ان کو ووٹ دے کر نہیں لائے وہ بندوق کے زور پر آگے تھے ہم کو ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کا ہم نے ووٹ کا احترام کریں اللہ تعالی نے نواز شریف کو اتنا نوازہ تھا جب وہ کالیج جاتے تھے پچاس لاکھ کی گاڑی میں اللہ تعالی نے آپ کو نوازہ تھا آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ چیزا چھے سو کروڑ کا اپنے لڑکوں کو مکان دلائیں میرے بچے آپ کے بچے نہیں تھے دیکھیں دنیا کی ہم تو یہ کسی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں حمایت ہی کر رہے ہیں سابت کر رہے ہیں دیفنیٹلی لوگ حمایت کر رہے ہیں اور ایکسیوس کر رہے ہیں وہ پکے پکے دونوں چور ہیں نواز شریف بھی اور یہ بھی دونوں پہ کرپسن کی ارزاماتیں ثابت اب ہوگا اب دیکھیں ان کی چیخیں کیوں نکل لئی ہیں ان کی چیخیں کیوں نکل لئی ہیں جب پیپس پارٹی کا دور آیا دوسرے چیخیں نواز شریف کا دور آیا جب بھی اسملی میں کیا ہوتا تھا وہ کہتے تھے آپ کرپٹو وہ کہتے تھے آپ کرپٹو تو وہ دونوں پھر آپس پر خاموش ہو جاتے ہیں بابر ایوان کے بارے میں کیا رہا ہے ننڈی پور پروجیکٹ میں نام آیا علیم خان صاحب کے بارے میں کیا ہے نیپ کے بارے میں آپ کی جانگر ترین تو سب کو گرفتار ہونا چاہیے آکروز دی بورڈ چاہیے ہونا نہیں چاہیے آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تیریکن صاحب گرفتار کریں دو مہینے میں دو دو تین تین نسلوں سے آپ نے کچھ کیا نہیں آپ لوگوں کو کہہ رہے کہ دو تین دیکھیں دو اور تین مہینوں میں میں اپنے بزرگوں کا تجربہ لے کے پیدا ہوں اب میں کہوں کہ جناب ماضی میں میرے بزرگ ساٹھ سال میں کچھ نہیں کر سکے میں ان کا تجربہ لے کے پیدا ہوں مجھے ان کے تجربے سے آگے پڑھنا چاہیے پکڑ لینا چاہیے بیمانی اور کرپشن میں نہیں اس میں نہیں پکڑ لیں پکڑنے میں اب تو طاقت ایف آئی آپ کے پاس ہے نیپ آپ کے پاس ہے ایف بھی بولانا فضل امان کیوں اتحقی ہے اٹھالیس دکانے بریک لیتے ہیں ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ابراہیم ازمی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چلتے بریک کی جانے جی ویلکم بیک ناظرین آپ پرگرام دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابراہیم ازمی ایڈوکیٹ صاحب جی ازمی صاحب اب ہم بات کرنے تو اس میں اگر اپنے پر شامل کرنے ان کو بھی آصف زرداری صاحب ملتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ نواز شریف اور آصف زرداری کو دفاع کرتے ہیں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ان کا تعلق ایک تو یہ کہ میڈل کلاس سے ہے اور وہ نزبہ تر ایماندار آدمی ہے لیکن چونکہ وہ غلط پارٹی میں اب آپ دیکھیں کہ قبر الزمان جیسا قائرہ جیسا سمجھدار سلجاو آدمی آصف زرداری کا دفاع کر رہا ہے آج آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر آٹھ کلوڑ پہ آٹھ ہرم روپے کسی کے ایک آنڈ میں نکلے وہ نہیں کہہ رہے میرے نہیں ہیں وہ غریب غربہ تو کہہ رہے ہیں کہ تین ٹیکس ٹائل ملے ہماری نکلی ہیں انہیں بیچیں اور ڈیم کے فنڈ میں چیف جسٹس کے فنڈ میں دے دیں آپ آصف زرداری یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے وہ کہہ رہے آپ ثابت کریں اگر میرا ہے تو اور میں اس کو دفاع کروں گا اور آیان علی جو لے کے جا رہی تھی ایسی بیس بائیس لڑکیاں ہیں موڈل قسم کی اور جس انلاس سے پیپس پارٹی نے اس کا دفاع کیا تھا آصف خوصو اگر اتنا دفاع سر ایف آئی اے کا ایک سابق ڈی جی موجود ہیں ابھی حیات ہیں جب یہ ایٹمی دماغہ ہوا تھا تو اس وقت موجودہ حکومت میں شامل ایک بہت ہی اہم وزیر بھی بہت ساری چیزیں لے کے گئے تھے جب انہوں نے فلائٹ اوکے کرنے کی اجازت نہیں تھی تو ان کو گراؤنڈ کیا گیا ان کی جگہ دوسرا افرسل لائیا گیا اس نے پھر اجازت دی گئے یہ بھی تو موجود ہے رکارٹ پر موجود ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری نے جس انلاس سے آیان علی کا دفاع کیا ہے جس طرح آہ خوصہ صاحب نے اس کا دفاع کیا اگر اتنی توجہ بے نظر کے کیس پہ دیتے تو اب تک ان کے قاتلوں کو سزا ہو چکی ہوتی تو آیان علی کا دفاع کرنے کا آپ نہیں سمجھ رہے گئی جو لے کے گئی یہ پانچ کروڑوں پہ جو لے کے جا رہی تھی ایسے کتنے ان کے روز کے چکر ہوتے ہوں گے مہینے میں پانچ ایک خاتون کے چکر ہوتے ہوں گے سب آصف زرداری کے یا سب کے نواز شریف نہیں کیا اسے وہی وہ صدر اور وزیر آسم کے بڑے عوضے پہ رہے ہیں باقی اگر اکا دکا کوئی وزیر رہا ہے تو وہ ابھی گنتی میں نہیں شامل ہے یہ پاکستان کے صدر اور وزیر آسم آلہ ترین عوضوں پہ رہے ہیں دو پاکستان کی مقبول ترین پارٹیوں کے سرور آئے ہیں تو ہم انہی کی بات کریں گا ہم چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہمیں کوئے گا منڈک نہیں بننا ہمیں پہاڑ کی اونچائی پہ آ کے پورے منظر کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا منظر کشی ہو رہی ہے آصف زرداری اور نواز شریف کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پانچ عرب ترین لوگوں میں سے ہیں ایک اتفاق فاؤنڈری تھی سات بھائیوں کی امیر ترین لوگ تھے لیکن آجی کے بچے عرب پتی بن گئے جب نواز شریف اختیار میں آئے تھے اس وقت بھی ان کے پوتے اور نوازوں کو اگر وہ ورسہ دیتے تو یعنی ہم اسی یہ دھول پیٹتے رہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے سارا پاکستان کے کرپشن کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں تو اختیار تو حکومت کے پاس جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں نیب ایف بی آر ساری فورسیز آپ کے ساتھ ہیں اٹھائیں اب نواز شریف چورے ڈاکوے آسف زداری چورے ڈاکوے پیٹرول کے پیسے مہدو گیس کے پیسے مہدو ٹیکسیز میڑوں پر بڑھا جائے عام آدمی تو یہ سوال کر رہا ہے کہ جو چورے ان سے پکڑو پیسے لاؤ ذرا سا اس کو پکڑا ہے شہباز شریف کو تو دیکھے نا کتنی چیخیں حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیس ہی بنائیں پہلے کے کیس بنے میں عمران خان کہہ رہا ہے ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں ہے ابھی تو ہم جب قانون بنائیں گے تو چیخیں نکلیں گے ابھی تو ہم تین مہینے ہوئے ہیں سب تین مہینے دیکھیں یہ ہم نے ہی ایڈوانٹیج کم تک دیتے رہے ہیں یعنی ٹیکس بڑھانے کے لیے تین مہینے کافی نہیں کافی ہیں پیٹرول پہ ایک دوم بیس بائیس سوپے گیس پہ بڑھانے کے لیے تین مہینے نہیں ہے پیٹرول کے اوپر اٹھارہ انیس سوپے بڑھا دیا آپ نے اس میں تین مہینے نہیں ہے یعنی عوام کو ریلیف دینے آپ ہج پیسے پیسے واپس لے رہے ہیں پورے منظر کو اگر ہم سمجھیں تو اس وقت پورا پاکستان بدایت دو اسوں میں بڑھ گیا ہے پورو نواز اور پورو عمران پہلے بھٹو اور انٹی بھٹو تھا پھر جب نواز شریف آئے تو پورو بھٹو اور پورو شریف اور میں پورے پاکستان کی بات کر رہا پورے پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں اس فقط جن دو بڑی پارٹیوں نے جو ووٹ لیا ہے وہ پورو نواز پور پاکستان کے اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں پورو نواز اور پورو آپ کے زرداری میں بڑھ گیا ہے پورا پاکستان عمران اور آپ کے نواز شریف میں اور دو قوتیں ہیں اس ملک کے اندر ایک اسٹیٹس کو کی قوت ہے اور ایک تبدیلی کی قوت ہے جو اسٹیٹس کو کی قوت ہے وہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے کشال طبقات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تبدیلی آئے تبدیلی کے اشارے بتا دیجئے وہ نہیں چاہتے کہ تبدیلی آئے وہ ان کی صلاحیت نہیں ہے ان کی قابلیت نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ معاشرے کا بہترین جو سہولتیں لے رہے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ پر مور لگانے کی جگہ نہیں ہے وہ لوگ تو ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے حکومت میں بھی ایسے لا تالر لوگ بٹھے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں تبدیلی کے مخالف ہیں لیکن جو غریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اگر نواز شریف کی کالر ہیں کالر ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم بہتروں میں گزارش یہ کروں گا کہ چیز جسٹس صاحب یا بین جس نے یہ کیس اس کا فیصلہ دیا ہے اگر یہ امراض موسیقی جمال صاحب بھی یہی بات ہے میں بھی یہی بات تھی اس وقت کے حکمت اور ایک نہیں کئی فیصلے بتایا جا سکتے ہیں ایسے دیکھیں بڑا اثر پڑتا ہے یہ اب چائنا گئے پوری دنیا میں کہاں کیا صورتیال بن رہی ہے حکمت لازمی ہے میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دیکھیں جن پہ عشق ہے سب قربان آپ کا کوئی ایک فیصلہ بتا دیں حکمت کے بغیر اب دیکھیں ہم یہ ڈکٹیٹ کوئی نہیں کر سکتا سپریم کوٹ کے کہاں آپ یہ فیصلہ کب دیں اور کب نہ دیں اور کوئی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہوگا نہیں سب کو اندازہ تھا سر ایک ہفتے پہلے خادم حسین رزوی صاحب نے اور کئی ایک مذہبی جماعتوں نے اس بات کے اشارے دینا شروع کر دیئے تھے تین دوز پہلے اس آہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی تھی کہ اگر ووٹ سے بند کر دیا جائے سوشل میڈیا بند کر دیا جائے ساری چیزیں اس میں دیکھیں اب یہ بیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تاخیر ہو گئی تھی اب یہ پھر انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس سے وہ نمتے عدالت کو اپنا فیصلہ دینا ہوتا ہے چاہے پہاڑی کیوں نہ گر جائے تکار چودری کسی انگریز جو قانون دانتے اس کو کوٹ کر چکے ہیں انصاف ہونا چاہیے اب کوئی عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کو یہ فیصلہ پسند ہے یا رینٹل پاور پروجیکٹ میں عالمی عدالت کا کوئی اور فیصلہ آجاتا ہے ریکوڈیک میں اور آجاتا ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی صورتحال آتی پہ اس میں کیا کہیں گے ہم اس میں دیکھیں کوئی بھی عدالت جیسے ابھی جیسے جمال صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے جزوں کو تو ایسا نہیں ہوتا ایک عدالت جو ہے وہ اپنے مطابق فیصلہ کرتی ہے اپنی سہولت کے مطابق اپنے قانون کو دیکھ کر دلائل کی روشنی میں یہ نچلی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ مسلسل ایسا فیصلے دے رہا ہو جس کو ریوی ہو جس کو چینج ہو چینج ہو رہا ہو یہ لگ رہا ہو کہ انہوں نے ویجن نہیں ہے تو پھر ان کی ترقی نہیں ہوتی اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن ہائی کورٹ کے لیویل پہ اگر بہت بڑا کسی نے اگر بلندر کیا ہے تب تو وہ کہا جائے گا سپریم کورٹ بھی کہے گی دیکھ رہے ہیں فیوچر ان تمام صورتحال میں دیکھیں بلکل صحیح ہے جو جمال صاحب نے بولا ہے بلکل ٹھیک کہ ہمیں اپنی اقتصادی سوطیال بھی دیکھنی ہے سارے معاملات کو دیکھنا ہے آگے بڑھ گئے اب جب حالات خراب ہوتے ہیں ملکے تو حکومت بلکل تیار ہو جاتی ہے نون سے بھی بات کرنے کے لیے پیپس پارٹی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن جب آتی ہے بولے میں چھوڑوں گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں تو ان حالات میں آپ آگے کیا دیکھ ایسے حالات میں بھی کہا گیا ہے کہ سارا کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن کرپشن پر کمپرومائز نہیں ہوگا پیپس پارٹی اور مسلم لیگنون نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر وہ تو بولیں شعباز شریف چیلنج کر رہے ہیں نواز شریف چیلنج کر رہے ہیں بولیں بتاؤ کس نے اناروں کے لیے بولا ہے نام بتائیں پھر کیا مسئلہ ہے وہ تو جارے روز آ رہے ہیں وہ تو کہنے نام بتاؤ کس نے اناروں مانگا بھائی آپ سے نواز شریف نے کتے رابطے کیے پتائیں بتائیں نا نہیں بتایا جا سکتا یہ تو ہوا آپ کہیں کہ ہمیں اناروں نہیں چاہیے اگر وہ نون والے یہ کہیں نون والے یہ کہیں کہ حکومت ہمارے آگے ہاتھ جوڑی ہے مشرف کی طرح کیا آپ ملک سے باہر چلے جاؤ ہم تو نہیں جا رہے ہم آگئے پاکتہ دیکھیں مشاہد حسین سید کے بارے میں کہا گیا کہ آخری مرالے میں مشاہد حسین سید کو بھیجا گیا کہ جناب ان سے کہا گیا اگر لندن میں اسٹے کر لیں بڑھا دیں آپ کو ریلیف مل جائے گا تو یہ تو دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ باتچیت ہو رہی ہے دونوں طرف سے تو اس پہ اناروں بھی مانگا جا رہا ہے خاموش کیوں ہیں بتایا نا نواز شریف اور مریم اگر بتائیں نام بتائیں وہ تو شاہبہ شریف نے اسمبلی میں بولا نواز شریف کیا ہے تو تھوڑا ہر صاحب خاموش بھی جنہوں نے اس کو این ارو نہیں کہہ رہا ہے نرو تو میں نہیں فگا کوہ ہے اس میں آپ دوسری طرc جا رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں نواز عمران منع کر رہا ہے کہ این ارو کسی چور کو نہیں ملے گا ڈاکو کو وہ خاموش ہو گئے ایک پارٹی خاموش ہو گئی دوسری جو ہیں ڈیلیری سے بات کر نہیں کہہ جا رہا کہ یہ مانگ رہا ہے یہ جو فواد چودری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈاکو اور چور کو این آر او نہیں ملے گا تو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہم نے کہا بھئی آپ اپنے آپ کو کیوں چور رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت بھی انہیں نہیں سمجھتی ہمیں سمجھ رہی ہیں عوام کو اس لیے ہم پر ٹیکس لگا رہی ہے کہ ان سے لوٹیوی دولت نکالی جائے عوام کو سمجھ رہے نا پھر اس کا جواب عمران نے یہ دیا تھا کہ اس وقت جس انداز سے یہ جو معیشت کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو باہر کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک سو چھپن ارب روپے جو تھے وہ ڈیفیسٹ تھا گیس پہ بارہ سو ارب روپے جو تھا وہ ڈیفیسٹ تھا بجلی یہ پیٹرول پہ انہوں نے جو کام کیے اور جو کرپشن سب ایل این جی کے اوپر شیخ رشید دو دفعہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں موجود حکومت آتی ہے ایل این جی کو کنٹینیو رکھتی ہے اس کی سبسیڈی کو بھی کنٹینیو رکھتی ہے مزید امپورٹ بڑھاتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس میں دیکھیں ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم مایکرو لیول پہ اگر بات کریں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے ہمیں کوئے کے مینڈک کی بجائے پہاڑ کی چھوٹی پہاڑ پہ آ کر پورے منظر کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے چلے پہاڑ پر آ کر آپ کی ایسے دیکھ رہے ہیں منظر پاکستان میں منظر یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کیا ایک خوبصورت مستقبل ہے عمران خان آپ کی آخری امید ہیں اگر یہ ناکام ہو گیا عمران خان تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس تیچ چاریس سال تک کم از کم ہماری زندگی تک کوئی چیز نہیں ہے اور اگر عمران خان کی ناکامی ہو گئی ہے بیلٹ کے ذریعے شام کا شام تک صحیح تھا کل شاہی سید صاحب یہاں پر تھے انہوں نے کہا جی ووٹنگ صحیح ہوئی ہے کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ ہے شاہی سید انہوں نے نام لیے شاہی سید جی جی شاہی سید جو وہ ہے اس قابل کے آ نہیں یہ آپ کے سکتے ہیں آپ کے سکتے ہیں آپ کے سکتے ہیں میں کمرو زمان کائرہ کی بات کرنی ہے کمرو زمان کائرہ جب منسٹر دے نا تو ان کے اوپر بہت سکتے ہیں چودری سرور جب نون میں آئے پاکستان تک لائے تیری کے انصاف نے کہا کہ جو آدمی کرپشن کر کے اس وقام تک یہ پہنچا ہو اپنی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے نہ پہنچا ہو شاہی سید کے ہم بات کر رہے ہیں تو اب اس کو آپ کوٹ کریں گے اس کا ریفرنس دیں گے دیکھیں بلکل میں اس پر ڈسکس کروں گا نہیں نہ کریں پشاور میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ گرین میٹرو بس سب جگہ خرابتی پشاور میں آگے صحیح ہو گئی وہی میٹرو بس اور وہاں پورے شہر کا نظام ختم کر دیا شاہر محمود قریشی ہیں اسد عمر ہیں ہم جو معاشرے کے جو قابل لوگے کم از کم میں اس کی بات کروں گا جو ہم سے زیادہ قابل ہو اس سے زیادہ مخلص ہو ہم اس سے زیادہ سچا ہو اور ہم لیڈر بھی اس کو مانیں گے جو ہم سے زیادہ قابل ہو اب آپ نواز شریف دیکھیں نواز شریف کا کوئی لیول تھا آسوزہ داری کا کوئی لیول تھا لیکن چلیں اس پہ گفتگو بعد میں رکھیں گے کیونکہ وقت کی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو رہے گی ناظرین آپ نے پرگرام دیکھا فرنٹ پہ جا ہمارے ساتھ ابراہیم عظمی ایڈوکیٹ صاحب تھے گفتگو تلخ یا شیری اس لیے کی جاتی ہے کہ انفارمیشن آپ تک پہنچے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تلخ بات ہو رہی ہے یا بہت ہی زیادہ کسی کی کے لیے شیری بات ہو رہی ہے آپ نے گفتگو سمات پر آئے فرمائی اور اس کے ایک مرتبہ پھر صبح بخیر کے ساتھ اپنے محضبان محمد امتیاز خان فاران کو اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان آلویز زندہ باد خان فاران کو اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان آلویز زندہ بات ہو رہی ہے